احمد و نسلی علی رسول کریم امباد خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کی جیہاں ناظرین گرامی رمضان المبارک کے بعد عید کے نماز پڑھتے ہی آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان مسجد میں مسجدوں کو آباد کرتا تھا آج وہ سنیمہ حول کو آباد کر رہا ہے وہ نوجوان جو ادھر ادھر گھوم رہا تھا وہ مسجد کے اردگرد گھومتا تھا اور مسجد کے کونے میں دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر سے وہ نوجوان شیطانی اڈوں میں دکھائی دے رہا ہے آخر کیا ماجرہ ہے رمضان المبارک ہمیں آتا ہے یہ سکھانے کے لیے کہ اے لوگو اے میرے بندو اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ آجاؤ مجھ سے جڑ جاؤ اور میرے گھروں میں ہوا بات کر لو اور ہمارا مسلمان نوجوان بھی آتا ہے اللہ سے جڑتا بھی ہے لیکن جو ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا سبق ہم نے سیکھا تھا کہ غریبوں کے ہمدردی کرنی ہے غریبوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں غریبوں سے اپنا تعلق جڑنا ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزے کی تکلیف جب ہم جھیلتے ہیں بھوک پیاس کو ہم جھیلتے ہیں تو ہمیں خبر ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں گریب انسان ہیں ان کی تکلیف کیا ہو رہی ہوگی وہ کیسے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہوں گے اور ہم تو صرف ایک مہینے بھوک برداشت کر رہے ہیں لیکن نامعلوم اللہ کے کتنے سارے بندے اور بندیاں ہیں جس دنیا کے اندر بھوک پیاس کو نامعلوم کب سے جھیل رہے ہیں اور کب تک جھیلتے رہیں گے نامعلوم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا تھا تاکہ اس کا خبر لگ سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی کیا ہے تاکہ ہم غریبوں کی ہمسائیوں کی اور مجبوروں کی مدد کرنے میں لگیں اور ان کا خیال رکھیں لیکن ہمارے نوجوانوں نے ہمارے بھائیوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے ان سب کو بھلا دیا جو رمضان مبارک سے سبق حاصل کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جائے رمضان مبارک گیا اب بڑیہ بستر باندھو آگے نکر جاؤ جو رمضان مبارک نے سبق دیا تھا اسے پسے کچھ دال دیا اور کہا کہ کون غریب اور کیا تکلیب بھوک پیاس کی چھوڑو اسے ہم تو اپنائیں گے تو کسی کی بھائی اور کسی کی جان کو اپنائیں گے یعنی سلمان خان اور شارو خان کو اپنا بھائی بنائیں گے ہماری دوستی ہوگی تو سلمان خان اور شارو خان سے ہوگی اور ہمارا مسلمان نماز پڑھتے ہی عید کا سنیمہ ہال میں پہنچ گیا اور کسی کی بھائی اور کسی کی جان دیکھنے کے لیے ترکتا ہوا نظر آ رہا ہے آج بھی سنیمہ ہالوں میں مسلمان سنیمہ ہال کو آباد کیے ہوئے ہیں اور نا معلوم کتنے مسلمان کتنے لاکھوں کروڑ روپے اس فلم کو دیکھنے کے چکر میں وہ گواں بیٹھے ہیں ناظرین میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے یہی سبق سیکھا تھا رمضان مبارک سے ہم نے تو سبق سیکھایا گیا تھا رمضان مبارک میں کہ اللہ نے اس لیے روزہ رکھوایا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ اللہ کے کتنے سارے بندے اور بندیاں ہیں جو بھوکے پیاسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے لیکن ہمارے توجہ جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہی کسی کی بھائی اور کسی کی جان کی طرف چڑھی گئی ہے اور رمضان مبارک کا جو سبق تھا کہ اللہ سے جڑے رہنا ہے لیکن ہمارے مسلمانوں نے پسے پچھ دال دیا اور کہا کہ اللہ سے کب تک جڑے رہیں گے ہمیں تو جڑنا ہے بھائی جان سے ہمیں تو جڑنا ہے پتھان سے اور آج دیکھ لیں ہمارا مسلمان مسجد سے نکل گیا اور مسجد چھوڑ کر اب سنیما ہال کو آباد کر رہا ہے کسی کی بھائی کسی کی جان دیکھنے کے اوپر طلاب ہوا ہے اور فلم کو سوسل میڈیا پر شیئر بھی کر رہا ہے اور جم کر دیکھ رہا ہے سنیما ہالوں میں اور کیا اس سے بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ گانے سن سن کر اور شادیوں میں گانے لگا کر جھومے جو پتھان کر رہا ہے وہی نوجوان جو رمضان مبارک میں قرآن سن کر جھوما کرتا تھا آج عید کے بعد چار دن پانچ دن کی عید کے بعد وہی انسان جھومے جو پتھان پر ڈانس کر رہا ہے کہاں ہمارا ایمان چلا گیا ہے میرے مسلمانوں اپنی ایمان کو بچاؤ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں کر سکتا ہم شکوا شکایتیں کرتے ہیں کہ انسان جب تک اپنے آپ کو کچھ نہیں چاہے گا انسان اپنے آپ کو تدیل کرنا نہیں چاہے گا بدلنا نہیں چاہے گا تب تک اللہ نہیں بدلے گا اس لئے تو کسے شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کی تو ہمیں اپنی حالت تو بدلنے کی خیال ہی نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی بھائی اور کسی کی جان سے جڑیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو پتھان کے اوپر ڈانس کریں دھوم کے لگائیں اور ناچیں میرے دوستوں جو پتھان پر جھوم جھوم رہے ہو قرآن کریم کو سن کر جھومنا چاہیے تھا اور یاد رکھنا جب قرآن کریم کو سن کر جھوم ہوگے تو پھر قبر میں بھی آپ جھوم ہوگے لیکن اگر آپ دنیا میں جو پتھان سن کر جھومتے رہے ہو تو پھر یاد رکھنا جب قبر میں پرشتے تمہیں ماریں گے تو نہ کسی کی بھائی نہ کسی کی جان آپ کا کوئی جان ہوگا نہ کوئی بھائی ہوگا اور نہ کوئی وہاں پتھان ہوگا جو آپ کو بچا سکے گا وہاں ہوگا صرف بچانے والا قبر کے اندر تو وہ صرف قرآن ہوگا کوئی مسلمان ہوگا وہ ہمارا صاحب ایمان ہوگا وہ ہمارا ایمان ہوگا ہمارا قرآن ہوگا ہمارا اسلام ہوگا کسی کی بھائی کسی کی جان نہیں بچا سکتا آپ کو اور نہ ہی آپ کو پتھان کوئی قبر کے اندر بچا سکتا ہے اور بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ قرآن ہے وہ ایمان ہے وہ اسلام ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے میرے دوستو اگر تعلق جوڑنا ہو کسی کو بھائی کسی کی جان بنانا ہو تو بناو اسلام والوں کو مسلمان کو بناو اللہ والوں کو بناو جو راستہ جنت کی طرف لے جاتے ہوں ایسے عالموں کو ایسے علماء کو اور اپنے ایسے متقی بھائیوں کو اپنا دوست بناو اپنی بھائی بناو اپنی جان بناو تب کام کی بات بنے گی ناظر اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں پھر اسے لوٹ آؤ ابھی اسلام ختم نہیں ہوا ہے ابھی نعوذ باللہ اللہ زندہ ہے اے مرہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے فرمزان مبارک کے لیے ہمیں اسلام دیا تھا اور مسلمان بنایا تھا عید ختم ہوتا ہی بس اسلام ختم اور ہم ختم مسلمان ختم نعوذ باللہ اللہ ہم سب پناہ میں رکھی اس سے اللہ ہم سب کو بچائے اور پھر سے مسجد کو عباد کرنے والا بنائے اور سنیمہ حولوں سے نکل کر پھر سے مسجد کی طرف آنے والا ہمارے نوجوان طبقہ کو پھر سے بنا دے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا